السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سبا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کے رنگ بھی ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ سائنٹیفک ریسرچ بتاتی ہے کہ ہمیں روزانہ تقریباً دو سے تین رنگوں کی سبزیاں اور پھل اپنی خوراک میں ضرور شامل کرنے چاہیے اس کی وجہ کیا ہے اور یہ رنگ ہمیں کن کن بیماریوں سے بچاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں آئندہ آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مات بولیے گا ہر سبزی اور پھل کے اندر موجود رنگ خاص قسم کے کیمیکل کی وجہ سے ہوتے ہیں جسے فائٹو کیمیکل کہتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریڈ کلر کی سبزیوں اور پھلوں کے بارے میں ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق ٹیمارٹر میں موجود سرخ رنگ ہمیں پھیپڑوں کے کینسر سے بچاتا ہے شروبیریز کا سرخ رنگ انترسائنینز کی وجہ سے ہوتا ہے جو نہ صرف کولیسٹرول کو کم کرتا ہے بلکہ یہ ڈائبیٹیز سے بھی بچاتا ہے سرخ سیپ کا رنگ ایک کیمیکل کرسیٹن کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ فلو سردی اور مختلف طرح کی الرجیز سے بچاتا ہے ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق تربوز میں موجود سرخ رنگ پروسٹیک کینسر سے بچاتا ہے اورنج اور یلو کلر کی سبزیاں اور پھلوں میں زیادہ تر بیٹا کیرٹین پائے جاتا ہے یہ وہ کیمیکل ہے جسے ہماری باڈی وائٹمن اے میں چینج کر لیتی ہے اسی وجہ سے یلو کلر کی سبزیاں اور پھل ہماری آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتی ہیں یہ ہماری سکن دانتوں اور ہڈیوں کے لیے بہت اچھی ہے سبز رنگ کے فروٹس اور سبزیوں میں وائٹمن کے پائے جاتا ہے جو ہمارے خون کو جمنے میں مدد دیتا ہے وائٹمن کے ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے سبز رنگ کی سبزیاں اور پھل نظام حضم کو بہتر کرتی ہے اور ہماری قبطیں مدافعت کو بڑھاتی ہے ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق سبز رنگ کی سبزیاں اور پھل ہمیں آنکھوں کی مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاتے ہیں سفید رنگ کی سبزیوں اور پھلوں میں آلیسین پائے جاتا ہے جو کھولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے ایک سائنسی تحقیق کے مطابق جو لوگ سفید رنگ کی سبزیاں اور پھل زیادہ لیتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ تقریباً 52 فیصد تک کم ہو جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ اب سے آپ اپنی ڈائٹ میں ہر طرح کے رنگ شامل کریں گے سٹے ہرلی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ